دوستو اپنے آپ نے ناز کریا کرو جڑے رسول اللہ دیاں میں فلاں کران دیو تے سنن واسدی آنے نیتے جڑے اے دن گزر دے جان دینے نا اے او پہ گزر دینے کے جنن دے ویچ کوشش اے ہوئی ہوں دی پیئے کے ہورتے نا نو کچھ لب دا نہیں یا قرآن پاک دی گستاہی پیگار دے نہیں یا میرے آکھالا جپال دی شانچ پیگار دے ہورے نا نو کچھ نہیں لب دا اور عاشق ہونا ایڈا سوکھا کاموی نہیں بندہ آکھے کے میں نات سنی تے میں نو مدینہ یاد آ جاند ہے میری آکھاں چتھرو جاری ہو جاندے نے فرمایا کہ عاشق ہوندی کو دلیل نہیں ہے یہ وہ عاشق ہوندی دلیل نہیں علامہ موجود نے عاشق ہوتو انسان ہوندہ جدہ رسول اللہ دی عزت پیرا دیتا جائے نات سن کے تے اکھاں چتھرو وگا لینے کو کمال نہیں جس نبی نال تو عزت جس دن پیار کرنا ہے جس دن نات سن کے کہ نو رسول اللہ دا روزہ یاد آ جاندہ ہے اور تیریاں آکھاں چتھرو اتھرو وگنے شروع ہو جاندے نے جدہوں دی عزت دی واری آ جاندی یہ پھر تو چپ کے ہو جاندہ پھر کیوں نہیں تو بولدہ کہ میں رسول اللہ دی عزت پیرا دینا آج بھی اگلے دن بھی گستا ہی ہو گئی مگر کنے کو لوگ بولے مگر یاد رکھے آجے بابا جی خاتم عزت ویر صاحب فرما دینے رب 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 جس وقت ہوندہ کیر نازل ہوندہ پھر بچدہ کوئی نہیں پھر بچدہ کوئی نہیں پھر دوستو میں دیان نہ ہونا محفل اندر تسی بڑی شان والے ہوئے کیونکہ تسی محفل چاہ گئے نصیب چنگے ہو بھی تھے ہے جڑے آن دینے بھی کی کاردے پیجے عشق مصطفیٰ ویچ جینہ ایڈا سوخہ کم نہیں ہے دے چھ بڑیاں تکلیف آن دینے پھر جا کے بندہ کی دے کامیاب ہوندہ اکاڑ بھی صاحب دے پارے دی اندر اور یہ اگلے دن بھی پڑھنے پیساں کے ایک پینڈ والیاں رکا لکھیا کہ ساڑے پینڈ بڑے دن ہو گیا ہے بڑا چیری ہو گیا ہے محفل نہیں ہوئی سانو تو آڑے نال بڑی محبت دے تے ساڑے پینڈ میں فل کار جاؤ ساڑے پینڈ میں ہمیں دس تے پندرہ منٹ تاکہ صاحب آکھے ہیں چار گلہ محبتیاں کار کے تے اس تو بعد انہوں نے خطاب ہو گیا ویسے بھی وہ میری عادت نہیں آگے یہ جان دے رہے میں خطاب ہی آسے پاسے چالتا رہی نہ ہوا مگر یہ نہ ہوئی تھوڑ آجیا مگر جڑا تھوڑی گالچ مزین ہو انہی بہت ہی چھوی آؤ تو آڑے کرنو جو نکل جائے دے فیدا کیا ہے آپ فرما دینے کہ میں خاطو پڑیاں منوی محبت ہو گئی میں لے خدیتا کہ فلانے دن میں تو آڑے پینڈ آوانگا آن دینے جدو میں پہنچیا انہوں نے پیسے لفافہ میرے ہاتھ جدیتا ٹانگے تو میں اتریا وہ کہن لگی آن دینے حضور دوسری پیشا چلے جاؤ یہ تھے نو فیصد کار دینے وہ محفل نہیں کرن دینے انہوں نے ہاں نا تو آڑیاں اس تا محفوظ رہنگیاں نہیں اسی محفوظ رہنگ اسی محفل نہیں کروا سکتے آن دینے میں لفافہ پیشا پھڑایا میں کیا گل ہوں دی میری تے تو آڑی کہ میں پیشا مڑ جاندہ پر گل آگی میرے آقا دی عزت دی گل آگی میرے آقا دی عزت دی انہوں نے واپس نہیں جانا محفل ہوئے گی انہوں نے آکھا بابا جی رحم کرو انہوں نے آکھا کبراؤ انہوں نے دسوں کے تھے کوئی بندہ ہے ڈنڈے آلا اور جنہیں تو لوگ کی ڈارد ہون دی رہے کئی بندے پنڈا جنہیں جنہیں تو لوگ ڈاردے نے انہوں نے ہاں جن نورہ ڈاکو ہوئے ہون دی اوہ ٹاری ہے ان نورے ڈاکو تو بڑا ڈاردے انہوں نے آکھا چلو ان دیکھو جنہوں پہنچے نورے نے آکھا کھائے رہے آج سارے مولوی میرے ڈیرے تھے مولوی جی آج کھائے رہے کٹھے ٹوڑے پھر دے انہیں ہاں سارے ہی آگئے ہو انہیں آکھا نورے آگا لے میں آیا وہاں محفل کرنا تے گالا آپنی نہیں رسول اللہ دی عزت دی وہاں دینے کرن نہیں دینی یسی آنیا تو پیرا دے انہیں ہاں مولوی جی چلو ڈاکو ضروراں پر نبی دا وفادار آ گیا محفل ہوندی رہی اوہ کھلوٹا رہا محفل ہو گئی انہیں آکھا سنو بھئی جنہ نے انہ وال ویکھیانہ مسلمانہ وال کنہ وال قادیانی مسلمان نہیں انہوں نے آکھا انہ مسلمانہ وال اگر ویکھیانہ غلط نظر دے نال پھر نورے کو لے تسی بچو گے نہیں آندھے نے کچھ دیر تو بعد وقت گزریا تے اگر ویشا فرما آندھے نے میرا بھوا پھڑکیا آندھے نے میں ویکھیا داڑی چٹی اللہ بابا کھلوتا تجھے تسبیح اکھاں میں چتھرو جاری میں پوچھا بابا کاؤں نے آندھا مولوی جی سے آنیا نہیں میں نورہ ڈاکو ہوا انہیں ہاں نوریہ رنگ بدل گیا اور کمیں بدلیا انہیں ہاں کیا دی اللہ تو آڈا پلا کرے اسی میرے بھوے دے آ جائے ایک رات جڑا میکل دے اندر سرکار دی عزت پہ پیرا دیتا ہے نا جدو واپس گیا اکھ لگی دے حضور آگئے حضور آئے تے قسمت جاگ گئی کملی والے نے فرمایا نوریہ اللہ پاک نے تیرے پچھلے گناہ سارے معاف قرچھڈے نے اور نوریہ سننا تیرے تھی اللہ رازی ہو گیا لبائی رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 رسول اللہ لبائی لبائی زندہ باد زندہ باد ایک رات پیرے دائے سلائے فرمایا کہ سرکار آئے آکھیا ممی نوریہ تیرے تیرازیاں تیراب وی آکھیا سرکار دی عزت دا ایک واری پیرہ دیتا پھوننا اکھان چے اترو سوکدے نے نہ نماز ٹوٹ دی نہ نماز ٹوٹ دی اور میکال نہیں پڑھنا پیاسا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے بارے چھے نور میں مرشاہ جی پہیجن نانی یہاں دا چلو پہنے نور میں مرشاہ پھر کام چالتا اچھا آپ کے بارے چھے میں پڑھنا پیاسا جی دوں پانچہ یہ مسلمان سان وہ دوں آپ نے کلمہ پڑھیا جی دوں پانچہ نے پڑھیا وہ دوں آپ نے کلمہ پڑھیا آن دینے جندے کارم میں ملازم سانا وہ بی بی میرے کولو سلاکھاں گرم کروان دیسی لو آرانا کام پھٹھی جی سلاکھاں رہا دینیا وہ میں تاندیاں رہنا اس نے لگی آنا تے پڑھنیا تے میرے سر تے رکھ دینیا کی تے سر تے اور آن دینے میں سرکار دا غلام سا سہ جانیا ایک دین پہ انہیں کافرانو آکھیا بھی کولے تاکے رکھیا جی جی دوں حضرت خوب ہے پہ درو گزرن اونا انہوں لٹا دیا جی آن دینے میں نو پتا نہیں سی مہلنگیا اونا پھڑیاتے میں نو لٹا دیتا پھڑیاتے میں نو لٹا دیتا میری چربی پنگریناتے اونا کولے انہوں ٹھنڈیاں کیتا آن دینے اے میں ہی وقت گزردا گیا اے میں ہی وقت پورا جسم میرا زخمی آن دینے اخیر میں سرکار دے بوئے تے چلا گیا میں بیکھیا تھے آقا اللہ جپال کھانے کا بے دینال ٹیک لہا کے بیٹھے ہوئے نے آن دینے میں کول گیا تھے میں عرض کیتی سونیاں اوے کھونا سیرتے بھی زخم پنڈے تے بھی زخم سونیاں بڑا ستا آن دینے پورا جسم ہی زخمانا چورے تے میرے آقا فرما دینے بس یہ فرمایا یارے نو سوچیا کرو میں تاجوی جمعہ چبل کے ہر چی مسجد آپ نہیں جاننا یہ موت تے نو آیا نہیں کسے چودری دے کرو تے نو ٹکر نہیں آیا پہنا دینے تے سرکار دیزت دے دے کوئی گالک رہے تے چودری نوے سرکار والوے ٹیک ہے نا جی سونیاں بڑھو میرے آقا فرما دینے بس جانتا نہیں اے خبائب تیرے نالو پہلو کہیاں نو آرہاں تے نالو چیریا گیا تے انہا اوف بھی نہیں کیتی لوے دیاں کنگیاں نال جسمہ دیڑیا گیا انہا اوف بھی نہیں کیتی تے تو ہونے نالو یاری میرے نال لائی ہو تے پھر سہوی پھر آن دینے سرکار کو لوگ اللہ سنکے نہ تھے میرا اور جرا مستقامت پکا ہو گیا تیرا اکھنا پہ گیا آقا ہاں تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا ہاں تیرے اے جنی پہ لیا ذرا تیل لا کے بول میرے آقا لاج پال دا ذکر ذرا دل کھول کے دے زبان دے نال اچھی آواز دے نال اس سونے دا ذکر کر جندے صد کے تو تے میں اس دنیا دے اندر آئے آؤ پہ لیا جندے صد کے کھول کائنات بنیئے خال کے کائنات نے جو کچھ بھی دیتا اس پیارے نبی دے صد کے آتا کیتا ہے اے سوا تیرہ لکے پڑھ لائے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلہ زمانے کا ہے بط سے گیرا تیری ہر بط بط خانے کا اے بلیا قربان جام آؤ حضرت خوبہ بردی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ جیڑے نے عرض کار دینے سوڑے آؤ سیرتے ویچ بھی تتیاں صلاح خان لائیاں جندیاں نے سوڑیاں کولیاں تے لٹایا جاندائے یا رسول اللہ کرم فرماؤ تو آ کر چھڑو میرے آقا لجپال نے فرمایا خوبہ بب میں نبیان تا اماما میرے نل پیار کرن والیاں تے مشکلہ آن دیاں نے پرسی نہیں کر دے انہیں نل سی کرن لگ پہ آئے آن دینے پھر سرکار نے حد چکے میرے آقا لجپال نے دعا کی تھی میرے آقا لجپال نے دعا کی تھی یا اللہ میرے خوبہ بجیڑائیں دے تو ظلم نونطور کر دے میرا خوبہ بجیڑائیں دے اپنیاں رحمتہ کر دے ظلم دے ظالم دے ظلم تو محفوظ رکھ آن دینے پھر ویلا لنگ دا گیا آن دینے پھر ویلا لنگ دا گیا ٹیم 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 اسی ایسے بعد تانو لبیک آلے ہو یا نیا دل حولانہ کریا کرو بابا جی فرما دینے ایک دن تک بھل ایسی ہو گئی بشارت رسول صاحب ساڑے نال صاحب میاں مروف صاحب اپنے ہوئے بابا جی کل گیا تیرہ چھونا میں نو گال سنائی انہوں نے آکھا کاری صاحب سنو میرے نانا جی ملے نے اپنے خلیفہ نو صوفی صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ ایدھر بھی خیال کریا جی میرے نانا جی صوفی صدیق احمد مرولا شریف رحمت اللہ علیہ آن دینے میں اپنے خلیفہ نو ملے نے تو انہوں نے دسیہ ہے کہ مصطفیٰ دی کچیری دی اندر ہی سارے کٹھے ہوں نے تنال ہوتے ملک منتاز حسین قادری صاحب آن دینے آن دینے ہو بھی آن دینے ایک دن انہوں نے نلین مصطفیٰ ایتھے نہیں سی لائی جی نلین لائن دین سان وہ ایتھے لائی اور آن جی میں انہوں گال سنا دے کہ ہی بابا جی کوئی جا رہا ہے سا تو آن دینے کے سرکار نے فرمایا منتاز حسین عرض کیتی آقا حکم فرماؤ آن کیا تیرے انمتھے دیو نلین سونی بڑی لاکھ دیئے یہ دو میساڑے کو لا میں نا لاکھ دیئے بابا جی بابا جی بارگاہ چھے بیٹھے ہی نا آن سارے منڈے تقریباً بیچے یہ سارے کافی سارے میں ہاں جی اندھے کوئی لوگ گال سنے آن جی بابا جی آن دینے سناو جی یہ دونا گال سنائی دے بابا جی نا اپنے آپنا اپنے یہ بندہ کسے نے مخاطب نہیں کیتا کہ آپ نے آئے نہیں یہاں دینے رسول اللہ تعالیٰ بیٹھے نہیں آنا بازی صاحب نعرہ لگا گئے نے لبا ہے کہ یا وہ جان پا گئے رسول اللہ تعالیٰ بارگاہ چاہتے یہ ہے وہ یہاں دینے نہیں انشاءاللہ آ کے روے گا انشاءاللہ حضرت خوبیور رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے یہاں دینے انشاءاللہ ویلہ آنا لائے ویلہ حضرت خوبیور باندھ نے پھر میں ویلہ دیتا ایمنو ویلہ نگایا آپ فر باندھینے اندھینے پھر ویلہ لنگ دا گیا ویلہ لنگ دا گیا اندھینے میں آقا لاج پال دے فرما اندھین مطابق صبر کر دا گیا صبر کر دا گیا وہ تتیاں سلاخان لاندے رہے گدی کولیاں تے لٹاندے رہے میں صبر کر دا گیا اندھینے سبر کر دیاں کر دیاں کر دیاں کر دیاں اندھینے پھر اوہ ویلہ آگیا اوہ ویلہ آگیا اندھینے کے جس وقت اوہ بی بی جیڑی میرے آقا دی دعا قبول ہو گئی اوہ بی بی جندے کول میں کام کارنا ساؤں اندھینے سردے اندر درد شروع ہو گئی سر ویچا اندھینے جی میں کتے نو اٹ مار یہ نا کتے نو چاؤں چاؤں کر دایا نا میرے نبی دی دعا دا سروے کو بھی سونے آئندے تو ان کرم فرما ظالمہ دے ظلم تو محفوظ فرما اندھینے اوہ سے ترا کتے ترا پونکن لگ پئی آن دینے کے فیرو پڑے پڑے حکیم تے طبیبہ کل جان لگ پئی اندھینے سردہ درد نہیں تھی گونداؤ حتیٰک ایک حکیم کین لگاؤ اب بی بی انج کر اے تیرے اندر دا درد بڑا ظالمے پھنج کر تتیاں سلاخہ سلاخہ جڑیاں سلاخہ وہ گرم کرا کے متھا ڈم آیا کر یہ ڈم آن کر متھا یہ لویا کر گرم سلاخہ جڑیاں حضرت خبہ میرے آقا اللہ جپال گلامہ دے لہاندیسی انہوں دے شروع ہو گئی انہوں خبہ جرات تر آگو آگو انہوں ہاتھا ہی آنا فرمہ جسائے نہیں میں گرم کرنی جانتے لے آئیوں انہوں میرے سیر تیلا تیدر تے گبہ باندین آن دین وہاں سونیا محبوب آو سونیا تیرے نا تے مارا خاندہ رہاو سونیا تتیاں سلاخہ چالدہ رہاو گولیاں دی تپس چالدہ رہاو سونیا تیریا مالا کا ذکرہ سونیا سی تیرے ذکر تیرے بات بلند کار چھڑی آئے وہ کسی دا محتاج ہی نہیں سونیا تو آڈے نال پیار کی تاؤ تو آڈیا شاندہ بڑھی آنے سونیا جو بیل آیا گیا تو آڈی دعا دا یسر ویکھ آئے سونیا جڑیاں میں لگ دیا سنسل آگا آج ہوں دے سیر ویچ آج ہوں دے لگیاں جو لگیاں بلیا جنہیں ظلم کی تن رسول اللہ تھی آشقہ تھی بابا جی نے جلال والی دعا کر چھٹی منار پاکستان آپ نے فرمایا جنہ نے ظلم کروایا جنہ نے گیتا مال کا ایک ایک چون کے ظلیل کریں باچ ساکدہ کام شروع ہویا 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 اسی خوش کس مج جنہ فیضا باد اللہ بھی کیس ختم ہو گیا غلام سان وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی اکھنا پہ گیا کہ ان پکے آن کے مدان میں تھے ٹھیک ہے دوستو میرے آقا اللہ جو پال دی شان نا گستا پھر باچ ساکدہ پھر ہون دی باری آجان دی آشکان دی نا زندہ ہی رہی جن زندہ زکر کرنے پہ آگے نہیں کر دے پہ آشکان دی پھر نا رہ جان دوستو آج میرے مصطفیان الوفا کر لائے پیار کر لائے تیری بگڑی بن جائے نیتے دوستا ایتھے اوٹھے اگر کچھ لبن ہے تو میرے مصطفیان صدق لبن ہے جو بابا جو شیر سنا رہے سن کہ جن نا یار خرید نہ کیتا مل ہون دیا پلے جن نا یار خرید نہ کیتا مل ہون دیا پلے ایتھے اوٹھے دوئیں جہانی پینے دیا پلے ایتھے اوٹھے دومی جہانی بلے 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 انشاءاللہ تو آڑی ایتھے بلے بلے دیوتھے بلے بلے دعا کرو اللہ پاک عمل کرنی توفیق آف آف آف